بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل Law & Wisdom دوستو آج ہم بات کریں گے The Conference of Rulers Constitution of Malaysia کا یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی آسان ٹاپک ہے اگر آپ ملیشیا کیا Constitution تیار کر رہے ہیں political science کے لئے تو اس question کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو آپ آسانی سے تیار بھی کر سکتے ہیں یاد بھی کر سکتے ہیں اس کے headings بھی بہت easy ہیں سو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو ہم نے کس طرح تیار کرنا ہے اس کا intro کیا دینا ہے اور اس کے اندر کون کون سی headings use کرنے ہیں اور اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ Conference of Rulers کا ٹاپک کیا ہے آپ کو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ملیشیا ایک constitutional monarch ہے constitutional monarchی ہے وہاں پہ وہاں پہ Parliamentary Farm of Government بھی ہے یعنی Prime Minister اور President بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں وہاں پہ سلطان یا King بھی ہیں وہاں پہ تیرہ ریاستیں ہیں جس میں سے نو ریاستوں کے اندر تو سلطان ہے ایک ایک سلطان ہے اور یہ موروسی ہے نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں باقی چار ریاستوں کے اندر Governor ہیں اور ان سب کا پھر ایک King ہے سینٹر کے اوپر تو وہ ایک King ہے ایک سلطان ہے ملیشیا کا تو یہ لوگ کے ساتھ میں یہ سلطان بادشاہ مونارکی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں democracy بھی ہے Parliamentary Farm of Government بھی ہے Prime Minister بھی ہے President بھی ہے ministers بھی ہیں cabinet بھی بنتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے اندر سو یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ملیشیا کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم صرف اس کی constitutional democracy یا اس کی parliamentary form of government کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم اس کی جو مونارکی ہے وہاں پہ کس طرح ایک سلطان کیونکہ وہاں پہ بادشاہ کو سلطان بولا جاتا ہے اس کو کس طرح select کیا جاتا ہے اس کا election کس طرح ہوتا ہے اس کو dismiss کیسے کیا جاتا ہے یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں تو ہوا یوں کہ دوستو article 38 کے تحت ایک ادارہ بنایا گیا ہے ملیشیا کے constitution کے اندر جس کا نام ہے the conference of rulers جس کو ملیشیا کے اندر Malaysian language کے اندر مجلس راجہ راجہ بولتے ہیں اس میں تیرہ ریاستوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نو ریاستوں کے سلطان باقی چار ریاستوں کے گورنر یہ آپس میں مل کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں وہ جتنے بھی اہم قسم کے معاملات ہوتے ہیں چاہے وہ national policy کی ہو کسی کی appointment کرنی ہو کسی کو head لگانا ہو کسی کو اتارنا ہو کسی کی immunity کرنی ہو یا مطلب کوئی boundaries کے معاملات ہوں یا اس کے علاوہ کوئی مذہبی معاملات ہوں ان سارے معاملات کو یہ لوگ دیکھتے ہیں مشورہ کرتے ہیں یہ اپنی نویت کا ایک خاص ادارہ ہے پوری دنیا کے اندر جس ادار جس کے اندر بادشاہ یعنی سلطان بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور معاملات دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس conference of rulers کا کیا مقصد ہے ان کے کیا functions ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں دوستو article 38 کے تحت اس کی جتنی بھی functions ہیں وہ مطلب اس کے اندر لکھے گئے ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کی آسانی کیلئے اس کی headings بھی لگائی ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے سب سے پہلے کام کیا ان کا election of the king ہاں دوستو یہ جو conference of rulers جس کو مجلس راجہ راجہ بولتے ہیں اس کا پہلا کام ہے کہ انہوں نے king اور deputy king کو select کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ نو سلطان ہے تو نو سلطان میں سے کوئی ایک سلطان کو king بنائے جاتا ہے یہ rotate ہوتا رہتا ہے پانچ سال کے لئے پانچ سال ایک ریاست کا سلطان پھر پانچ سال دوسری یہ ایسے سمجھیں کہ یہ آپس میں بھائی ہیں پانچ سال کے لئے ایک بھائی لگتا ہے پھر پانچ سال بھائی کے بعد دوسرا لگتا ہے لیکن یہ آپس میں selection کرتے ہیں the conference of rulers کے اندر یہ چودہ لوگ جس میں سے نو سلطان اور باقی چار گورنر باقی چار ریاستوں کے آپس میں بیٹھ کے select کرتے ہیں تو پہلا کام تو clear ہو گیا کہ بھائی وہاں کا جو king ہے جس کو سلطان بھی بولتے ہیں اس کو selection کا کام اس کو election کا کام کون کرتے ہیں the conference of rulers کرتے ہیں یہ بھائی جو سلطان ہے آپس میں ہی select کر کے بتاتے ہیں کہ جی اس دفعہ اس کو ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کا جب election کرتے ہیں اس کو select کر سکتے ہیں تو پھر اس کو اتار بھی تو سکتے ہیں تو دوسرا کام ہے dismissal کرنا اس کو dismiss کرنا king کو اتارنا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ king جو ہے اس وقت کوئی اچھا کام نہیں کر رہا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر کوئی بھی قسم کا criticism ہے x and y z کوئی بھی ہے تو وہ اس کو dismiss بھی کر سکتے ہیں سو یہ لوگ آپس میں بیٹھیں گے بات چیت کریں گے اور king کو کہیں گے کہ جی آپ آپ نہ مہربانی کر کے اتار جائیں کیونکہ یہ آپ سے کام نہیں ہو رہا مطلب اس کی وجہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں آیا وہ king کے کام سے خوش نہ ہو یا king اچھا performance نہ ہو یا king کوئی violation کرے کسی بڑے crime کی یا constitution کی تو یہ جو لوگ ہیں conference of rulers جو یہ بھائی ہیں سلطان میں آسانی کے لئے بول رہا ہوں کہ یہ سمجھے بھائی ہیں لوگ سارے تو یہ نو کے نو سلطان اور ساتھ میں چار گورنر یہ تیارہ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ مہربانی کر کے اپنی سیٹ سے اتر جائیں سو پہنا کام ہو گیا election دوسرا کام ہو گیا dismiss کرنا اس کے علاوہ تیسرا کام function جو ہے ان کے پاس دوستو legislative veto ہے مثلا کوئی بھی ایسے بڑے بڑے اہم کام جو جس میں جو رولر سے related ہو اگر آپ ایسا قانون بنا رہے ہیں جس میں فلان ریاست کے فلان سلطان کو اوپر یہ پابندی لگاتے ہیں یا اس کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے پاس veto power ہوتی ہے کہ وہ اس قانون سازی کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ان کی ریاست کی boundaries کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے آپ ان کی boundaries کو چھیر چھاڑ کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا ایک شہر اس ریاست کو دیتے ہیں دوسرا اس ریاست کو دیتے ہیں تو اس کو ختم کرنا یا اس کو برقرار رکھینے کی veto power ان لوگوں کے پاس ہے اور یہ veto power صرف federal جو central government ہے اس کی قانون سازی کے اوپر لگتی ہے یہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی بڑے sensitive معاملات ہیں کیونکہ جہاں پہ منارکی ہوتی ہے دوستو جہاں پہ بادشاہات ہوتی ہیں وہاں پہ بڑے معاملات ہوتے ہیں بڑے sensitive معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ traditions کو follow کیا جاتا ہے یہ بادشاہ یہ سلطان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح کہ اگر کوئی sensitive معاملات ہے تو وہاں پہ ان کے پاس ایک veto power ہے جس طرح United Nation کے اندر جو permanent members ہیں ان کے پاس ایک veto power ہے کہ وہ کوئی بھی قانون سازی کو veto کر سکتے ہیں اسی طرح سے ان کے پاس بھی veto power ہوتی ہے تیسرا کام چوتھا appointment کرنا یہ آپس میں مل کے جو federal post ہیں بڑی بڑی post ہیں ان کی appointment کرتے ہیں جسے سپیم کورٹ کے ججز ہو گئے auditor جنرل ہو گیا chairperson and members of public service commission election commission کیونکہ یہ بڑے آئینی ادارے ہیں انہوں نے election کروانا ہوتا ہے audit جنرل نے audit کرنا ہوتا ہے government کے کام کا اور سپیم کورٹ کے ججز نے ذریعی باتیں انصاف کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو اہم ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی appointment یہ کرتے ہیں کون کرتے ہیں the confidence of rulers جس کے اندر نور سلطان اور چار governor ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو پتا ہے ملیشیا کے اندر اس کا جو state religion ہے وہ اسلام ہے اسی لئے جو مذہبی معاملات ہیں ان کے اوپر یا مذہبی جو قوانین ہوتے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا ایگری یا ڈس ایگری کرنا ہے اس کے اوپر بھی جناب یہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں یہ اس کے اوپر جو ہے نا اپنا مطلب رائے دے سکتے ہیں تو یہ اس قسم کے بھی معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں تاکہ یونٹی پیدا ہو اس کے علاوہ ان کو پریولیج بھی ہے کہ اگر وہ کوئی بھی جو ہے نا ملیش یا مختلف جو ریاستیں ہیں ان کے اگر معاملات کے اندر تبدیلی کرنی ہے ان کی پالیسی تبدیل کرنی ہے تو یہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور خصوصا جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایسٹ ملیشیا کے اندر دو ریاستیں ہیں سابا اور سرواک ان دونوں کی معاملات کے اندر بھی کوئی محصلہ معاملات ہوں تو یہ اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں یہ ان کے پاس پریولیج حاصل ہیں اس کے علاوہ دوستو ان کے پاس ایک اور فنکشن ہے یا پاور کہیں یا رول کہیں کہ یہ کنگ سلطان ان کے ساتھ ہی یا ان کے دوسرے لوگوں کو معافی بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ان کے پاس عام معافی کا بھی ایک حق حاصل ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کینگ یا سلطان کے پر کسی قسم کا الزام لگتا ہے تو پھر اس کے لئے ایک خصوصی سپیشل کورٹ بنایا جائے گا اور اس سپیشل کورٹ کے اندر پانچ ججز ہوں گے جس میں سے دو جو ججز ہوں گے وہ کانفرنس آف رولرز اپائنٹ کریں گے اور اس ججز کا کام یہ ہوگا پانچ ججز کا کہ کسی بھی ریاست کے سلطان یا اس ملیشہ کی کینگ یا سلطان جو ایک دیکھنے ایک سینٹر میں کینگ بیٹھا ہوتا ہے باقی ریاستوں کے اندر نو کینگ ہوتے ہیں تو یہ ان کی اکاؤنٹ بیلیٹی کر سکتے ہیں اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لئے ان کی اکاؤنٹ بیلیٹی کرنے کے لئے ان کے بر کوئی الزام لگتا ہے تو جی یہ ایک اسپیشل کورٹ بنا دیتے ہیں ایک اسپیشل کورٹ بنا دیا ایک پانچ ججز بیٹھ گئے اور کوئی بی ریاست کا کوئی سلطان ہے یا پوری ملیشہ کا جو کینگ ہے سلطان ہے اس کی اکاؤنٹ بیلیٹی شروع ہو جائے گی اس کے اکوپر جو بھی چارجز لگیں اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو گئی چاہے وہ سیویل معاملے ہو یا کریمنل کورٹ معاملات ہو اس کے علاوہ دوستو آرٹیکل 382 کے تحت جو نیشنل پولیسی کے معاملات ہیں اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ایڈوائز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ان کے اندر تبدیلی کریں مثال کے طور پر اگر امیگریشن کی کوئی پولیسی ہے یا اس طرح کی کوئی اور پولیسیز ہیں اوورسیز ووٹرز کی پولیسی ہے جو نیشنل پولیسی ہے جو قومی انٹیگریشن کی حوالے سے ہے جو نیشنل لیول پر معاملات ہیں تو اس پولیسی کے اوپر بھی یہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں اور اپنی ایڈوائز ضرور دیتے ہیں ان کے ایڈوائز کو اور سیریس بھی لیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے ان کے فنکشن آپ ان کی پاورس بھی بول سکتے ہیں ان کو فنکشن بھی بول سکتے ہیں رول بھی بول سکتے ہیں پہلا الیکشن کنگ کا الیکشن کرنا جو سینٹر پہ کنگ بنانا ہے نا دوستو اب نو ریاستوں کے سلطان ہیں اس میں سے ایک کنگ بنانا ہے تو وہ سیلیکشن اور الیکشن کون کرے گا دی کانفرنس اور رول یہ نو بھائی مل کے کریں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ دوستو کہ نو بھائی ہیں ایک گھر کے اندھر آتے ہیں اور وہ نو بھائی جو ہے آپس میں میٹنگ کر کے ہیں لیجسلیٹو ویٹو ہے اپائنٹ میٹ کر سکتے ہیں مذہبی معاملات یا قانون سازی کے اوپر جو اسلامی لاز ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں پریولیجز ہیں ان کے پاس پارڈنن ہیں معافی دے سکتے ہیں سپیشل کورٹ بنایا جائے گا اگر کسی کو پر کوئی الزام لگتا ہے کسی کے یا سلطان کے اوپر نیشنل پالیسی کے معاملات کے اوپر بھی اپنی رائے دیتے ہیں سو یہ تو فنکشن تھے اب اس کے لبا یہ کانفرنس کب ہوتی ہے تو یہ جی اس کانفرنس کے اندر سارے کے سارے جو ہیڈ ریاستوں کے وہ آٹومیٹکلی اس کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں آ سکتا تو وہ پھر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی میمبر کو اپائنڈ کرے گا اور وہ اس کی جگہ پہ جا کے وہاں نمائندگی کرے گا اس کے علاوہ اس کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ان نو جو ملے رولرز ہیں جو نو ریاستوں کے جو سلطان ہیں ان میں سے ایک کونہ یہ چیئرمین بناتے ہیں کچھ وقت کے لیے اور یہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے اب ایک دن یہ اس کا چیئرمین بن گیا کانفرنس آف رولرز کا پھر دوسرا بھائی بن گیا اس طرح اور اس کی جو میٹنگ ہے وہ سال کے در تین مرتبہ ہوتی ہے تین مرتبہ جناب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور معاملات کو دیکھتے ہیں اور یہ میٹنگ بلائی جاتی ہے اور ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے علاوہ اگر یہ نو جو ہے نا سلطان اس میں سے اگر کوئی تین بھی بولنے ہیں کہ ہمیں میٹنگ بلانی ہے تو تب بھی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے سو دوستو یہ تھی آج کی آج کا لیکچر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی بہت آسان ٹاپک ہے کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے آپ اس کا انٹرڈکشن دے دیں ملیشیا کا انٹرڈکشن دے دیں اس کے بعد اس کے بعد اس کی جو فنکشن سے ان کو آپ الیوریٹ کر دیں سو زیادہ لیندھی کسٹن بھی نہیں ہے اور آسان کسٹن بھی ہے سو اس کو ضرور تیار کیجئے گا سو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا تب تک اپنے خیال رکھیں اور مجھے اپنی طعام میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ